اس وقت اسرائیل میں خوف و حراز کا عالم ہے اور تہران میں خوشی کا سماہ لوگوں کی بڑی تعداد سڑکوں پر نکل آئی ایران کا اسرائیل پر حملے کے وجہ سے لوگوں کی بڑی تعداد سڑکوں پر نکل آئی اور یہ ان کی جانب سے خوشی کا عالم ہے رات کے ہزاروں فلسطینی بھی مسجد اقصہ پہنچ گئے ہیں اور کچھ لوگ جو ہیں وہ سرکوں پر بھی نکلے ہیں مسجد اقصہ بھی گئے ہیں خوشی کا عالم ہے تہران میں ایران کا اسرائیل پر حملہ تہران میں خوشی کا عالم ہے ایران نے اسرائیل پر حملہ کیا ہے ڈرون حملہ کیا ہے جس پر کئی ڈرون جو ہیں وہ اسرائیل کے حدود میں ہیں اور جبکہ اسرائیل کی جانب سے بھی یہ کہا گیا ہے کہ ہم نے ایران کے ڈرون کو ناکارہ بنایا اور اس کے باوجود بھی اس وقت اسرائیل جو ہے وہ بکھلا ہٹ کا شکار ہے اور خوف و حراس کا عالم ہے تعلیمی ادارے جو ہے وہ بند کروا دیا گئے ہیں اس پر ایران نے صاف صاف الفاظ میں یہ دو ٹوک پیغام دیا ہے کہ پڑوسی ممالک کو یہ پیغام تھا کہ جو بھی اسرائیل کے لیے اپنی فضائی حدود کھولے گا اسے بھی نشانہ بنایا جائے گا اور آپ کو بتاتے چلیں کہ ایران اسرائیل پر حملے کو آپریشن سچا وعدہ کا نام دیا ہے یمن اور لبنان سے بھی کئی ڈرونج اسرائیل کی جانب دا گئے ہیں اسرائیل میں ایرانی کروز اور بلیسٹک مزائلوں سے حملہ کیا گیا خطرے کے باعث صورتحال سنگین ہو چکی ہے اسرائیل میں اسرائیل نے فوجی اٹھے خالی کروا دیئے ہیں اسرائیل میں تعلیمی سرگرمیاں معتل ہو چکی ہیں ایران میڈیا کے مطابق مشرق وستہ میں ایران اسرائیل جنگ کے پیش نظر متعدد ممالک نے فضائی آپریشن معتل کر دیئے ہیں ایراک شام اور دن میں متعدد فلائٹس دیر کا شکار متعدد فلائٹس منسوخ کر دی گئی ہیں اور اب تازہ ترین صورتحال یہ ہے کہ ایران کا اسرائیل پر حملے پر تہران میں خوشی کا سماحہ لوگوں کی بڑی تعداد سڑکوں پر نکل آئی ہے رات گئے ہزاروں فلسطینی مزید الاقصہ بھی پہنچ گئے ہیں اور ایران کا یہ حملہ جس کی وجہ سے تہران میں خوشی کا سماحہ لوگوں کی بڑی تعداد سڑکوں پر نکل آئی ہے چونکہ غزہ میں بمباری کی جا رہی تھی اسرائیل کی جانب سے اس پر تہران میں بھی خوشی کا سماحہ ہے کہ ایران نے اسرائیل پر حملہ کیا ہے ایران کا اسرائیل پر حملے کے وجہ سے تہران میں خوشی کا سماحہ ہے لوگوں کی بڑی تعداد سڑکوں پر نکل آئی ہے اور رات گئے ہزاروں فلسطینی مزید اقصہ بھی پہنچ گئے ہیں تازہ ترین صورتحال ہے آپ کو اپ ڈیٹ کیا جا رہا ہے کہ ایران نے اسرائیل پر حملے کو آپریشن سچاوادہ کے نام سے دیا اور یمن لبنان سے بھی کئی ڈرونز اسرائیل کی جانب دا گئے ہیں اور اسرائیل میں اس وقت خوف و حراس پھیلا ہوا ہے لوگوں کو گھروں میں رہنے کی تلقین کی گئی ہے امرجنسی نافذ کر دی گئی ہے لوگوں سے کہا گیا ہے کہ گھروں سے باہر نہ نکلا جائے ڈرون حملے وہاں پر کیا جا رہے ہیں ایران کی جانب سے جبکہ ان حملوں کی وجہ سے ایران کے اسرائیل پر حملوں کی وجہ سے تہران میں خوشی کا سما ہے اور بڑی تعداد اس وقت سڑکوں پر نکل آئی ہے ٹیلیوین سکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں ڈرون حملوں کو کہ جس طرح سے ڈرون حملوں کا روک اسرائیل کی جانب سے اسی طرح اسی وجہ سے تہران میں بھی خوشی کا سما ہے لوگوں کی بڑی تعداد سڑکوں پر نکل آئی ہے اور رات کے ہزاروں فلسطینی مسجد اکسا پہنچ گئے ہیں ایران کا اسرائیل پر حملہ تہران میں خوشی کا سما لوگوں کی بڑی تعداد سڑکوں پر نکل آئی ہے اور مسجد اکسا بھی پہنچے ہیں یہ خوشی یہ ہے کہ ایران نے اسرائیل پر حملہ کیا ہے ان کی جانبی ڈرون حملہ کیا ہے اور ایران نے صاف صاف دوسرے ممالک یعنی پڑوسی ممالک کو یہ دو ٹوک پیغام بھی دیا ہے کہ جو کوئی بھی اگر اسرائیل کے لیے اپنی فضائی حدود کھولے گا ان کی حمایت کرے گا ان کے لیے بھی اسی طرح سے حملہ ہوگا ان کو نشانہ بنایا جائے گا یہ ایران کی جانب سے اپنے پڑوسی ممالک کو دو ٹوک پیغام دیا گیا ہے کہ جو کوئی بھی ان کے لیے فضائی حدود کھولے گا ان کو بھی نشانہ بنایا جائے گا اور ایران کے حملوں کی وجہ سے اس وقت تہران میں خوشی کے لہر دور اٹھی ہے کہ بڑی تعداد سڑکوں میں نکل آئی ہے اور جراد کے ہزاروں فلسطینی مجد اقصہ بھی پہنچ گئے ہیں ایران میں فضائی امرجنسی نافذ کی گئی ہے متعدد ممالک کے فضائی آپریشن موطل کر دیئے گئے ہیں اور فضائی آپریشن موطل ہونے کے لیے سے فلائٹس دیر سے مجوائی جا رہی ہیں آپ کو اپڈیٹ کریں کہ جو بھی اسرائیل کے لیے اپنی فضائی حدود کھولے گا اسے نشانہ بنایا جائے گا ایران کے جانب سے یہ کہا گیا ایران کا پڑوسی ممالک و دوٹو کی یہ پیغام تھا کہ جو کوئی بھی اگر اسرائیل کے لیے فضائی حدود کھولے گا ان کو بھی اسی طرح سے نشانہ بنایا جائے گا جبکہ ایران اس وقت اسرائیل میں ڈرون حملے کر رہا ہے بیلسٹک مزائل بھی پھیجا گیا ہے جس پر تہران میں خوشی کا سما لوگوں کی بڑی تعداد سڑکوں میں نکل آئی ہے اس وقت دونوں ممالک میں اسرائیل اور ایران دونوں میں امرجنسی نافذ کی گئی ہے ایران میں فضائی امرجنسی نافذ کی گئی ہے جبکہ اسرائیل میں بھی امرجنسی نافذ کی گئی ہے اور تعلیمی اداروں کو بند کروا دیا گیا لوگوں کو گھروں میں لہنے کی تلقین کی گئی ہے گھروں سے باہر نہ نکلا جائے ہر طرف خوف و حراس کا عالم ہے اسرائیل اس وقت بکھلا ہٹ کا شکار ہے ایران کا اسرائیل پر حملہ اور اسی پر تہران میں خوشی کا سما لوگوں کی بڑی تعداد سڑکوں پر نکل آئی ہے اور رات گئے ہزاروں فلسطینی مجد اقصہ بھی پہنچ گئے ہیں آپ کو اپ ڈیٹ کرتے چلیں تازہ ترین صورتحال یہ ہے کہ تہران میں خوشی کا سما ہے اور لوگ جو ہیں وہ سڑکوں پر نکل آئے ہیں مجد اقصہ بھی پہنچ گئے ہیں رات گئے ہزاروں فلسطینی مجد اقصہ گئے ہیں لوگوں کی بڑی تعداد سڑکوں پر نکل آئی ہے ان کو خوشی ہے کہ اسرائیل پر حملہ کیا گیا ہے